اور آئیے اب جھارکھن کے خبروں کو وستار سے دیکھتے ہیں اور بات سب سے پہلے کاؤنٹنگ کی تیاریوں کی ووٹنگ پانچ چرنوں میں کیاسی ویدان سبھا شیطروں میں ختم ہو چکی ہے اور اب کاؤنٹنگ کو لے کر تیاریاں تیز ہو گئی ہیں تیز دسمبر کو ہونے والی مدگرنہ کو لے کر اگر ہم لاتحار کی بات کریں تو لاتحار کے زلہ نرواشن پدادکاری سے اپایوکت جشان کمر نے ایک پریس کانفرنس کی اپایوکت نے بتایا کہ لاتحار اور منکہ ویدان سبھا شیطر کے لیے مدگرنہ کے پوری تیاری پرشاسنک سطر پر پوری کر لی گئی ہے راجکیہ پولیٹیکنک کالیج میں مدگرنہ کی جائے گی انہوں نے کہا کہ مدگرنہ پوری پاردر شیطہ کے ساتھ ہوگی اور اس کاری کے لیے پرشاسنک پدادکاری اور کرمچاریوں کو پوری طرح سے تینات کر دیا جا چکا ہے مدگرنہ کا کام صبح آٹھ بجے سے شروع ہوگا اور اس کو لے کر سبھی پرتی نیوکت پدادکاری اور کرمچاریوں کو سمیں پر مدگرنہ کے اندر پہنچنے کا نردیش بھی دے دیا گیا ہے ابھی پانچوچرنگ کا چناؤسما آپس ہو چکا ہے اور نیوارچان آیوک کے دورہ جو نردھاریت کی گئی تھی وہ 23 دسمبر کو سومار کے دن مدگرنہ کا کرایا جائے گا اس کے لیے سبھی تیاریاں جو ہم لوگ انہیں پورا کر لیا ہے جو ویدی وستہ سے سمبندیت ٹریننگ سے سمبندیت اور وہاں پر جو بھی چیک لیسٹ وغیرہ ہیں سبھی کو پورا کر لیا گیا ہم لوگ امید کرتے ہیں کہ اب پوری طرح سے ہم لوگ سفردہ بڑھ کاؤنٹنگ کا کارے کر آ لیں گے اور دھر گریڈی زلہ پرشاسن بھی مدگرنہ کی تیاریوں کو انتیم روب دینے میں جھٹا ہوا ہے تیاری زور شور سے چل رہی ہے اپایوکت نے شہر کے کرشی بازار میں مدگرنہ کی تیاریوں کا جائزہ لیا مدگرنہ کے لیے ہر ویدھان سبح شریطر کے لیے بیس بیس ٹیبل بنائے گئے ہیں اور متوں کی گنتی صبح آٹھ بجے سے شروع ہوگی پیچھے ویدھان سبحاؤں میں سبھی ویدھان سبحاؤں میں بیس بیس ٹیبلز لگائے گئے ہیں بیس ٹیبل پر کاؤنٹنگ سٹاف کاؤنٹنگ اسسٹینٹ کاؤنٹنگ سپروائزر تطہہ ایک مایکرو آپزرور بیٹھیں گے اور ہر ایک راؤنڈ میں بیس بیس مشینوں کی گننا کی جائے گی اس کے لیے سیدھے جو سٹرانگ روم ہے سٹرانگ روم سے دس مزدور ہر ایک مزدور دو دو سی او لے کر یہاں پر پرویش کریں گے اور آر او اے آر او تطہہ آبزورٹ کی اوپستھیتی میں یہاں مدگرنہ کا کارے کرایا جائے تو اکیاسی ویدھان سبحاؤں میں پانچ چرنوں میں چناؤ کل سمپن ہو گیا اور اس چناؤ کے سمپن ہونے کے بعد اب مدگرنہ تیس دسمبر کو ہے تیس دسمبر کے مدگرنہ کے لیے تیاری ہر زلے میں پوری کر لی گئی ہے اور جہاں پر کچھ کمیہ رہ گئی ہیں اس کو انتیم روپ دیا جا رہا ہے اگر ہم بات کریں کولہان کی تو کولہان کے تیرہ ویدھان سبحاؤں شیطروں کے لیے بھی الگ الگ مدگرنہ کی اندر بنائے گئے ہیں پوروی سیم بھوم زلے کے لیے جمشید پور میں مدگرنہ کے کوپریٹیو کالج میں مدگرنہ کی اندر بنایا گیا ہے اور وہاں پر مدگرنہ کے پوری تیاری اپنی آخری چرن پر ہے وہاں سے مکہ منتری جمشید پور پوروی سے خود چناؤں میدان میں ہیں ان کے خلاف سریع رائے چناؤں میدان میں ہیں اور یہ اکیاسی ویدھان سبحاؤں شیطروں میں سب سے ہوت سیتھ ہے اور سب کی نظر وہاں پر ٹکی ہوئی ہے اس لیے بھی کہ مکہ منتری وہاں سے چناؤں لڑ رہے ہیں اور اس لیے بھی کہ مکہ منتری کے خلاف انہی کے سیوگی رہے کیبنٹ کے سریع رائے ان کے خلاف بگاوت کر کے انڈیپیننٹ چناؤں میدان میں ہیں اور دوسرے دور میں یہاں چناؤں ہوا تھا منوج ہمارے سموادہ تھا جمشید پور سے اس وقت ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں منوج اب انتظار متنان ختم ہونے کے بعد اس سے پہلے جرہاں ہم تیاریوں کی اگر ہم بات کریں متگڑنا کندروں کی کھولہان کے علاقے کی پوروی سنگھ بھوم زلے کی بھی جمشید پور کے کوپریٹیو کالیج کو سٹرانگ روم بنایا گیا متگڑنا کندر بنایا گیا ہے کیا تیاریاں ہیں کس طرح کی تیاریاں ہیں اور کس طرح سے نتیجے آپ لوگوں تک پہنچیں گے اور ہم اپنے درشکوں تک پہنچا پائیں گے سٹرانگ روم بنایا گیا جو کاجی پرگریہ ہوتا ہے اور ساتھ ساتھ جو کنپیوٹر پہنچانے کنپیوٹر کے مادیم سے ہی چوناؤں کا پورا ڈاٹا تھیار کیا جائے گا اور ساتھ ساتھ اشکرنگ کیا جائے گا تو وہ جو بے بستہ ہیں کہ سب کچھ پورا کر لیا گیا گیا اب جمشید پور کی بات کریں یا پورے کلحان کی بات کریں تو سرکشہ کا پکٹا انتظام ہے سی آر پی اپ کے حوالے کر لیا گیا 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 جتنا اب جمشید پور جو بھی کافی ہوت سیت ہے وہ بھی جمشید پور بھی کولے کر تو کپریٹی کولیج میں ایک گارہ ڈروپ گیٹ بنایا گیا ہے سبھی گیٹ پر جو مددان میں یعنی جو مددان کرنی ہے جو گھنٹی میں جائیں گے ان کا ہر ڈروپ گیٹ پر ان کو چیک کیا جائے گا اس کے بعد اندر پرویز کریں گے صبح ساڑھے پانچ بجے تک سارے لوگوں کو پہنچ جانا ہے چھ بجے سے پہلے جتنے اس کارج میں لگے ہوئے ہیں مددان مددان میں لگے ہوئے ہیں سارے لوگوں کو پہنچ جانا ہے چھ بجے تک حالانکہ روزہان لگ بھگ دس بجے کے بعد آئے گا سات بجے جو گھے وہ گنتی کے پرگریاں شروع ہو جائے گی پہلے پوشٹل بیلٹ کی گنتی ہوگی تین ہجار پوشٹل بیلٹ سارے کھلا میں گئے اور تین ہجار کے لگ بھگ وہ چائباسا میں گئے تو یہ پہلے پوشٹل بیلٹ کے گنتی ہوگی پوشٹل بیلٹ کے گنتی کے بعد تب ای بی ایم کھولے گا اور اس کے بعد دینے دینے روزہان آنا شروع ہو جائے گا یعنی دس بجے سے یہ روزہان آنا شروع ہو جائے گا اور پہلی تصویر جو کہے وہ پوشٹل بیلٹ کے بعد آنے لگے گی تو اہلے شوبر سے ساتھ وجہ سے لگتار جو کہ وہ جو متگرنہ میں جو کرمچاری ہے وہ لگے رہیں گے اور ساتھ ساتھ جو پوری دنیا کی نیگہ ہے جھارکھنڈ کے جمسیتپور کے جمسیتپور پور بھی بیدھان سبا چھتر کے پرینام پر سٹھ کے پرینام پر ہوگا حالانکہ ابھی خادا پورتی منتری سرجو رائے لگتار جمع ہوئے تھے کورپریٹی کولیز میں تھے کورپریٹی کولیز کا سمبوغ ہے وہ دو سو میٹر کے باہر کر دیا گیا ہے سبھی رائے سیٹ پارٹی اپنے اپنے سمبوغ لگا چکے گئے اب انتظار ہے تو گنتی کا کیونکہ آج کا راک جو ہے کافی اہم راک مانا جائے گا کیونکہ کہیں بیپکسیوں کو ڈر ہے کہ ایویم میں نہ ہیرا پھیریخ ہو جائے اور سرکار میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ اپنے آپ کو سنتوشت ماننا ہے لیکن جو ایجیٹ پول آیا ہے وہ پورے ایجیٹ پول کی باز کریں اس کو لے کر کہیں نہ کہیں بیجے پی کے خیمہ میں مائیوسی کیا یوں کہیں کہ ہلچل کم بک رہی گیا حالانکہ ابھی کہانا جلدیبازی ہوگا 23 تاریخ 10 بجے کے بعد جب ایویم کھوینا شروع ہو جائے گا پوشٹل بیلٹ پر روزہان آئے گا اس کے بعد ایویم کا روزہان آنا شروع ہوگا اور جیچہ دین شفتہ جائے گا زیادہ وقت نہیں لگے گا ایک بجنے کے بعد پکچر ساپ ہونے لگے گا جی چلی بہت بہت شکریہ آپ کا منوج ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے جمشید پور سے تو کولہان کا علاقہ اور کولہان کے علاقے میں بھی متگڑنا کی پوری تیاریاں کر لی گئی ہیں سرکشہ کے چاکشو بند اور روزہان آنے شروع ہو جائیں گے نو بجے کے آس پاس سے اور ایک بجے تک جو امید کی جا رہی ہے کہ نتیجے بھی آنے شروع ہو جائیں گے چلے بڑھتے ہیں آگے اور بات لالو پرساد یادو کی کرتے ہیں لالو پرساد یادو سے آج ملاقات کا دن ہے شنیوار کا دن تین لوگ ان کی سہمتی سے مل سکتے ہیں اور ریمز کے پینگ وارڈ میں لالو پرساد یادو بھرتی ہیں اور آرجڈی کے جھارکھن کے پردیش ادھیاکش ابھے سنگیادو آج ان سے ملے راچی سے ہی جے ایم کی امیدوار مہوا ماجی نے بھی لالو یادو سے ملاقات کی اس دوران لالو یادو کے سواست کو لے کر انہوں نے چنتہ بھی جتایا گڑ بندھن کے سرکار بنانے کا دعویٰ بھی کیا گیا میں دھنیواد دینے آئی تھی راجت گڑ بندھن میں ہم لوگوں کے ساتھ اور انہوں نے راجت نے بہت ہی اچھی بھومی کا نبھائی ہم لوگوں کو سیورد دیا اس کے لیے دل سے آبھار بیت کرتی ہوں انہوں کی پرتی اور آشیرواد چاہتی ہوں کہ اس بار جنتہ کی سیوہ کا موقع ملے جنتہ نے کیا جرادیش دیا ہے یہ تو اور یہاں پر ایک چھوٹے سے بریک کے لیے رکھتے ہیں آب بنے دی ہمارے ساتھ کہ گوار پھر سے تو جھارکن ویدان سبھا کی 80 سیٹوں پر اب مددان سمپن ہو چکا ہے اور مددان ختم ہوتے ہی جھارکن کی سواتین کروڑ جنتہ کی نظریں اب ایکزٹ پول پٹک گئیں کہ بازی کس کے ہاتھ لگے گی 89 سیٹوں پر بی جے پی اس بار لڑ رہی ہے بی جے پی کے لیے یہ آسان نہیں ہے کہ اس بار جو کشش کی ٹیم نے سروے کیا ہے اس کے مطابق بی جے ایک آجسو دو سے چار سیٹوں کو ہتھی آ سکتی ہے پچھلی بار پانچ سیٹوں پر آجسو کی جیت ہوئی تھی اور ادھر مہاگڑ بندھن جو کی ستہ میں آنی کا سب سے بڑا دعویدار اس بار مانا جا رہا ہے اور پورے دم خم کے ساتھ اور پورے اتصاح کے یہ جیمیم کا جو 43 سیٹوں پر اس بار چناؤ میدان میں سورسز کی مانے تو جھارکن ویدان سبا چناؤ میں مہاگڑ بندھن میں رہ کر 31 سیٹوں پر لڑ رہی کانگریس بھی 10 سے 15 سیٹوں پر قبضہ جمع سکتی ہے مہاگڑ بندھن کی ایک اور پارٹی ہے آر جی ڈی جو سات سیٹوں پر چناؤ میدان میں ہے اور اس بار دو سے چار سیٹوں پر کابض ہو سکتی ہے یعنی کہ 37 سے 49 کے آس پاس یہ فگر ہو سکتا ہے یہ نمان کشش کی طرف سے لگا جا رہا ہے بابولال مرانڈی کی پارٹی جی ویم کی پچھلی بار آٹھ سیٹوں پر جی ویم چناؤ جی تھی لیکن چھے اس کے بعد میں بی جی پی میں شامیل ہو گئے تھے وہیں جھارکن ویدان صبح چناؤ میں لیفٹ بھی پورے جوش میں چناؤ لڑا ہے سروے کے مطابق انوان یہ لگا جا رہا ہے کہ لیفٹ یادو چناؤ جی تھے اس بار دو سے چار کا نمان لگا جا رہا ہے چار کر ویدان صبح چناؤ میں کئی پارٹیاں تو ہیں ہی لیکن کچھ نردلی امیدوار بھی دمخم کے ساتھ چناؤ میدان میں ہیں نردلی امیدواروں نے بھی پورا دمخم دکھایا ہے اور ایسے میں یہ مانا جا رہا ہے کہ نردلی امیدوار جو ہیں وہ بھی تین سیٹیں حاصل کر سکتے ہیں تو ادرس پر تین سیٹیں ہیں تو یہ گرافکس کے ذریعے ہم آپ کو تصویر دکھا رہے ہیں کون کون سی سیٹیں کس کس کے خاتے میں ہیں لیکن اب سرکار کس کی بنے گی اور سرکار میں سمرتھن دینے کی ضرورت کسی کو ہوگی یا نہیں تو سمرتھن دینے کی ضرورت نہیں بلکہ ضرورت پڑی تو سمرتھن لے کر سرکار بنائیں گے یہ بات کہہ رہے ہیں جیویم کے ادھیکش بابولال مرانڈی کشش نیو سے خاص بات چیت میں بابولال مرانڈی نے exit پول کو نکارتے ہوئے کہا کہ 23 دسمبر کو جنتہ کے صحیح نتیجے آئیں گے بی جے پی کے 65 پار کی ہوا جنتہ نکال دے گی چناؤ 2019 کے exit پول سامنے آ چکے ہیں تمام دلوں کی بڑھت اور سیٹوں کا ایک اندازہ مل گیا ہے نتیجے بتا رہے ہیں exit پول کے کہ کسی بھی پکش کو بہمت نہیں ملنے جاری ایسے میں جو independent ہے یعنی کسی گڑھ بندن میں نہیں ہے نا BJP کی طرف نا مہاگٹ بندن کی طرف ان کی بھوبی کا کافی اہم ہو جائے گی ہمارے ساتھ ہے پورو مخی منتری بابلان مرانڈی جی کیا ٹائک کر رہے ہیں آپ لوگ آپ کی پارٹی کو جتنی بھی سیٹیں ملے آپ کس طرف جانا پسند کریں چلی ہم مان لیتے ہیں کہ پرنی آپ کے پکش میں آئے گی پھر بھی کچھ کمی رہ گئی تو کیسے پورا کریں پہلے بات تو میں نے کہ کمی تو رہے گی نہیں لیکن اس کے بعد بھی اگر لوگ ساتھ آنا چاہیں گے تو ہم سب کو چھوڑیں گے پہلے فیس چلتے رہتا کبھی ڈاؤن کبھی آہ پیس ہوتے رہتا ہے اس میں کوئی آس چرچ کرنے کی جارت نہیں ہے سنتھال پرنی کے لوگ سرکار کے یا تو ان کے پکش میں یہ بھوٹ گیا ہوگا یا ان کے خلاف یہ بھوٹ کا آکروز تھا بھوٹ تو اس کے خلاف میں گیا ہے اس بھوٹ میں گیا بھوٹ میں گیا بھوٹ گیا بھوٹ بھوٹ پر کے نعروں کو کیا کہیں گے مانیں گے آپ تو مددان ختم ہے نعرہ بن کر رہ جائے گا بھوٹ 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 پورے پانچ سال میں ستہ میرے اور پانچ سال میں جار خند کی جو مدد تھے یہاں کے لوگوں کی جو جورہ تھے اس پر انہیں کچھ بھی کام نہیں کیا دو چار جو کورپوریٹ گھرانہ ہے اس ہی کے لئے سب کچھ کرتے رہے اڈانی ہو امبانی ہو ٹاٹا ہو بڑھلا ہو تو ان لوگوں کی پنجی میں اجاب ہو منافع ہو اس پر ہی سارے کانون بناتے رہے اس کے پیچھے ہی راج کی خزان کو بھی لوٹاتے رہے تو اس بات کو جنتہ پورے پانچ ورسوں تک دوگ دیکھ رہے تھے انتظار میں تھے جب سمیں آئے گا ہماری باری ہوگی تو ہم سب لوگ فائشلہ سنا دیں جھارکن میں بہت کچھ دیکھنا باقی ہے ابھی متدان ہی سمپن ہوئے ہیں مت گرنا تو 23 کو مت گرنا ہے اور اس دن نتیجے آئیں گے لیکن اس بچ دعووں کا دور جیت ہار کے دور بھی چل رہا ہے یہ الگ بات ہے کششش کے علاوے الگ الگ ایجنسیوں سے لینے کی ضرورت ہوگی بار گاؤں کی سرکار اس چنانوی نارے کے ساتھ ویدھان سبھا چنانو کی ایجنسی مہدان میں 53 سیٹوں پر آجسو پارٹی نے اپنا امید وار اتار رہا تھا اگزٹ پول سامنے ہے اگزٹ پول کے مطابق دہائی کے آنکڑے کے قریب رہے گی آجسو پارٹی دہائی کے آنکڑے کو پار کرنے کے لیے پارٹی نے اکھلے جانے کا من بنایا تھا اس من کے مطابق کیا جنتہ نے آپ کو ووٹ دیا ایسا لگتا ہے نشط طور پر آجسو پارٹی اس بار کے چنانو میں سب سے بڑھتی سب سے زیادہ وڑھتے ہوئے پارٹی اور سب سے مجبوط پارٹی کے روپے اُبھر کے آئے گی اور یہ اس پس روپ سے کر سکتے ہیں کہ دہائی کا آنکڑ کروز کریں چلیے دہائی کا آنکڑ آپ نے پار کر لیا بہومت کے آنکڑے سے نیچے رہیں گے تو ایسے میں یہ سنکٹ تو رہے گا کی یا تو آپ کسی کے ساتھ جائیں یا کسی کو ساتھ لائیں ہم لوگوں کے بارے میں لوگوں کی دھارنا ہے کہ چھوٹی پارٹی ہے اور ہمیشہ سمرتھن دینے والی پارٹی رہے اس بار جو آکڑ آئے گا سمرتھن دینے والی سمرتھن لینے والی پارٹی کے روپ جائیں تو کن کا سمرتھن لیں گے پارٹی تیہ کرے گی ہم کس کا سمرتھن لیں گے بیجے پی جو ایک پارمپار گڑ بندن کے طور پر دیکھا جاتا تھا 19 سال سے آپ ساتھ رہے اس بار چناؤی میدان میں الگ ضرور ہیں لیکن بیجے پی کو بہومت نہیں مل رہی ہے تو ایسے ستتی میں آجسو ان کا ساتھ نبھائی گی سہارا دے گی آجسو پارٹی بیشےوں کے ساتھ ہے ہم جھارکھن کی ہیتوں کی سرکشہ کے لیے ہی سنگھر سمی گئے جھارکھن کی ہیتوں کے ساتھ ہی ہم آگے سرکار میں بی رہیں مدھ آپ کا کہنا ہے کہ شرطوں پر آپ ساتھ دیں گے سمرت دیں گے نشط مدھ کے آدھار پر ہی سرکار گھٹن کر مہ گھٹ بندن کے وشے میں سامیل ہو جائے تو جہاں جھارکھن کا ہیت ہوگا وہ آجسو پارٹی کا بھی ہیت ہے بی جی پی کے نیتاؤں سے یا مہ گھٹ بندن دکھا رہے جھارکھن میں بھریان میں بھی دکھا تھے مہاراسٹرہ میں بھی دکھا تھے جب پرینام آیا تو اس کا الٹا ہو گیا جھارکھن میں بھی ایسے ہی ہوگا شکریہ تو گاؤں کے لوگوں نے شہروں کے لوگوں نے سرکار بنانے کے لیے اپنا جنادیس دے دیا ہے تو